جو مشعلیں سوار لیے ہوئے تھے ان کی روشنی بڑے ہوئے اندھیروں کو دور کرنے کوشش تو کر رہی تھی لیکن وہ اتنی ناکافی تھی کہ دور تو دور پاس کی چیز بھی صاف نظر نہ آتی تھی آنے والے سوار دس بارہ تھے چونکہ وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے اس لیے ان کی صورتیں تو صاف نظر نہ آتی تھی البتہ ان کی شولہ بار آنکھیں ضرور چمک رہی تھی انہوں نے شاہی سواری کے سامنے آ کر پڑا جمع لیا اور ان میں سے ایک نے کہا خیر یہ چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو افسر نے کڑک کر کہا جانتے ہو میرا نام کھڑک سنگھ ہے بڑے بڑے سورما میرا لوہا مانتے ہیں میں کہتا ہوں اگر تم اپنی خیر یہ چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ جو شخص ڈاکنوں کے طرف سے گفتگو کر رہا تھا وہ ان کا سردار مرمون ہوتا تھا اس نے بھی گرج کر کہا تم کھڑک سنگھ ہو تو میں بلبیر سنگھ ہوں آج تک کوئی سورما میرے سامنے سے جان بچا کر نہیں بھاگ سکا لیکن میں فضول خون ریزی کو پسند نہیں کرتا میں راج کماری اور ان کی صحیحیوں کو لینے آیا ہوں انہیں میرے حوالے کر دو اور اپنی جانیں بچاؤ کھڑک سنگھ میری زندگی میں یہ بات ممکن نہیں کہ کوئی راج کماری کا بال بھی بکا کر سکے لیکن میں پوچھتا ہوں تم راج کماری کو کہاں اور کس لیے لے جانا چاہتے ہو بلبیر سنگھ یہ بات میں نہیں بتا سکتا کھڑک سنگھ نہ بتاؤ قائر کبھی سچ نہیں بولا کرتے بلبیر سنگھ نے کڑا کر کہا میں قائر ہوں تم نے میرا اپمان کیا ہے اب تلوار ہی میرا اور تمہارا فیصلہ کرے گی یہ کہتے ہی اس نے اور اس کے تمام ساتھیوں نے تلواریں کھینج لیں راج کماری چندر مونی ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی اس نے سوچا کہ اگر شاہی سوار مشلیں لیے رہے تو اچھی طرح سے نہ لڑ سکیں گے اور اگر انہوں نے مشلیں گرا دیں تو اندھیرہ ہو جائے گا اس لیے اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ رت سے نیچے اتر کر مشلیں لے کے کھڑی ہو جائیں خوف و دہشت سے کنیزوں کی روح خوشک ہوتی جا رہی تھی وہ رت میں سے سیمی بیٹی ہوئی تھی درتی تھی کہ کہیں رت سے نیچے اترتے ہی قتل نہ کر ڈالی جائیں لیکن راج کماری کے حکم کی تعمیل کرنا بھی ضروری تھی جبرن کہرن اتریں اور ڈرتے ڈرتے اپنے سواروں کے پاس جا کر ان سے مشلیں لیں اور ایک طرف کھڑی ہو گئیں سواروں نے مشلیں دیتے ہی ڈھالیں سنبھال لیں اور اب تمام شاہی سواروں نے بائیں ہاتھ میں ڈھالیں اور دہنے ہاتھ میں تلواریں لے لیں ڈاکموں نے بڑے زور سے راج کماری کے محافظوں پر حملہ کر دیا کھڑک سنگھ اور اس کے ساتھی بھی پل پڑے جنگ شروع ہو گئی ڈاکموں محافظوں کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے اور محافظ ڈاکموں کو مار ڈالنے کی تگدوہ میں لگے ہوئے تھے دونوں فریق بہادر تھے اور نہایت جانبازی سے لڑ رہے تھے اگرچہ ڈاکموں شاہی سواروں سے کچھ زیادہ تھے لیکن سواروں کو اپنی کمی کا مطلق بھی خیال نہ تھا تلواروں کی کھٹا کٹ سے خاموش جنگل گونج اٹھا اور کبھی کبھی کھڑک سنگھ اور بلبیر کی آوازیں بھی آ جاتی تھیں جو ایک دوسرے پر حملہ کرتے وقت کچھ کہتے تھے یا اپنے سواروں کو للکارتے تھے چندر مہنی نے اس وقت رت کا پردہ الڑ دیا تھا اور اپنا چاند سر چہرہ نکالے جھانک کر لڑائی کا منظر دیکھ رہی تھی اس کے چہرے سے کسی قسم کی گھبرات ظاہر نہ ہو رہی تھی اس کی سہلیاں بھی جھانک رہی تھی لیکن ان کے چہروں سے فکر و تشویش کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھی ان میں سے ایک نے کہا راج کماری جی یہ موقع اچھا ہے اس وقت دشمن لڑائی میں مشہول ہے آپ رتوانوں کو حکم دیں کہ وہ رتوں کو تیزی سے ہان کر لے جائیں چندر مہنی نے حکارت امیز نکاحیں اپنی اس بزدل سہیلی کے چہرے پر ڈال کر کہا تم مجھے بزدلانہ مشورہ دے رہی ہو کیا ایک راج کماری اپنے سور ماؤں کو لڑتا ہوا چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں سے بھاگ جائے ایک راجبود بنس کی لڑگی کبھی ایسا نہیں کر سکتی تم بھی تو راجبودنیا ہو ان کی اولاد جو سر دینا اور سر لینا جانتے ہیں بھاگ چلنے کا خیال کیسے تمہارے دل میں آ گیا سہیلی کچھ محجوب ہو گئی اس نے کہا میں نے اپنی یا دوسری لڑکیوں کی جان بچانے کے لیے یہ مشورہ نہ دیا تھا بلکہ ہم سب میں آپ کی جان قیمتی ہے ڈاکو ہمیں پکڑ کر لے جائیں یا مار ڈالیں ہمیں اس کی مطلق بھی پرواہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا بال بھی بیکا ہو گیا تو سومنات میں قرآن مجھ جائے گا چندر مہونی میری فکر نہ کرو اگر عشور نہ کرے ہمارے سپاہی مارے بھی گئے یا شکست کھا کر بھاگ گئے تو پھر ہمیں بھی لڑائی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے سب سہیلیوں نے متحیر ہو کر کہا ہمیں لڑائی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے ان خونخار دھرندوں سے جو رحم و کرم کا نام بھی نہیں جانتے چندر مہونی گرفتار ہو کر ڈاکوں کی داسیاں بننے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ لڑ کر ماری جائیں ایک سہیلی نے گھبرا کر کہا ارے دیکھئے وہ ہمارے دو سوار مارے گئے اس وقت دو محافظ سوار شدید زخمی ہو کر گر گئے تھے راج کماری نے کہا افسوس اول تو ہمارے سپاہیوں کی تداد ہے ہی تھوڑی اور اس میں سے بھی دو بہادر مارے گئے مگر دیکھو وہ ایک ڈاکو بھی گرا چندر مہونی ٹھیک ہے ہمارے یہ رتبان بھی کیوں نہ لڑائی میں شریک ہوں ایک سہیلی نے کہا چھیک سوچا راج کماری جی انہیں بھی حکم دیجئے یہ بھی لڑیں چندر مہونی نے رتبانو کو لڑنے کا حکم دیا وہ بھی رتوں سے کود پڑے اور لڑائی میں شریک ہو گئے جو محافظ مارے گئے تھے ان کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے انہوں نے گھوڑے پکڑے اور ان پر سوار ہو کر لڑنا شروع کر دیا تلواروں کی جھنکار اور شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی راج کماری اور اس کی سہیلیاں بڑی شد و مد سے جنگ دیکھ رہی تھی اور ان کے دل اپنے بہادروں کی فتح کے لیے دعا کر رہے تھے ڈاکوں کے دلوں میں جوش و خروش اروج پر تھا وہ اپنے دو ساتھیوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے مگر ان کے ایک اور جوان ساتھی نے ان کے سامنے جان دے دی اچانک ڈاکوں کے حملوں میں شدت آ گئی انہوں نے راج کماری کے ساتھیوں پر نعرہ مار کر حملہ کر دیا ایک ایک کر کے راج کماری کے سب ساتھی مارے گئے اور اس کے رتبان بھی جنگ میں ختم ہو گئے جب اس کا آخری محافظی مارا گیا تو ڈاکوں نے راج کماری کو گھیر لیا اور ان کا سردار راج کماری کے پاس آیا اور اس سے مختلف سوال کرنے لگا ابھی وہ سوال اجواب میں ہی تھا اور راج کماری کی بجائے اس کی سہیلیاں ان کے جوابات دے رہی تھیں کہ شمال کے جانب سے دھول اڑتی دکھائی دی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے دو گھڑ سوار بہادر ان کے قریب آئے ان کو دیکھتے ہی اچانک سردار کے موہ سے نکلا ترک پھر چندر مہنی اور دوسری لڑکیوں کی زبان سے بھی یہی الفاظ نکلے ترک دونوں ترک نو عمر تھے لیکن شجاعت اور بہادری دونوں کے چہروں سے ٹبک رہی تھی دونوں حسین اور جمیل تھے وہ ڈاکوں کے پاس آ کر رکے ان میں سے ایک نے ٹوٹی پھوٹی باہشہ میں کہا یہ کیا معاملہ ہے کیوں تم ان عورتوں کو پریشان کر رہے ہو بلبیر سنگھ کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا اس نے کہا تمہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے دونوں ترکوں نے لاشوں کی طرف دیکھا تو پہلے ترک نے کہا اوہو جنگ بھی ہو چکی ہے شاید ان لڑکیوں کے محافظ مارے جا چکے ہیں پھر بلبیر سنگھ سے مخاطب ہو کر بولا سنو ہم کمزوروں کی مدد کیا کرتے ہیں یہ لڑکیاں کمزور ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر اپنی راہ لگو پرناہ تمہارے سر ٹھوکنے کھاتے پھریں گے بلبیر سنگھ کا غصہ آ گیا اس نے کہا یہ ارمان ہے تو کیوں نہ تمہارے سر بھی کارڈ ڈالے جائیں اس نے اپنے ساتھیوں کا حملہ کے لیے للکارہ ڈاکو سیمٹ کر ایک طرف آ گئے اور حملہ کرنے کے لیے بڑھے دونوں ترکو نے بھی تلواریں اور ڈھالیں سنبھار لیں اور جو ہی ڈاکو نے حملہ کیا وہ بھی ان پر برس پڑے ڈاکو ساتھ تھے اور ترک صرف دو انہوں نے ایسی پھرتی اور ایسے جوش سے حملے کیے کہ ڈاکو حیران رہ گئے انہوں نے ایک ایک ڈاکو کا سر اڑا دیا اب پانچ ڈاکو باقی رہ گئے بلبیر سنگھ نے نہایت جوش سے اس طرف پر حملہ کیا جو گفتگو کر رہا تھا اس نے اس کا وار روک کر کاری وار کیا بلبیر سنگھ کا بھندرہ کھل گیا اس کا ڈھاٹا دور جا گیا چندر مہنی اور دوسری لڑکیوں نے اسے پہچان لیا وہ شوالہ کا پجاری تھا فرت حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں بلبیر سنگھ زمین پر گر پڑا اس کے ساتھی بھاگنے لگے ترکو نے ان کا تاقب کر کے ان میں سے بھی دو کو مار ڈالا باقی ڈاکو بھاگ گئے اب ترک واپس لوٹ کر آئے چندر مہنی بھی آگے آ چکی تھی ترک نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو چندر مہنی نے جواب دیا ہم سومنات کی راج کماری ہیں اپنے گروہ دھرمپال کے پاس جا رہی تھے کہ یہ ڈاکو مل گئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے این وقت پر ہماری مدد کی دھرمپال کا نام سن کر دونوں ترک چونپ پڑے لیکن چندر مہنی نے یہ نہ دیکھا ترک نے کہا چلیئے آپ کو دھرمپال کے کٹیہ تک پہنچا دیتے ہیں چندر مہنی لیکن یہ تو بتائیے آپ کون ہیں ترک میں سلطان محمود گزنوی کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں چندر مہنی کو بڑی حیرت ہوئی اس نے دریافت کیا آپ یہاں کیسے آئے ترک معاف کیجئے یہ بات میں نہیں بتا سکتا بس یہ سمجھ لیجئے کہ قدرت نے مجھے آپ کی مدد کیلئے بھیجا تھا چندر مہنی لیکن آپ دھرمپال کی کٹیہ کو کیسے جانتے ہیں ترک وہ ایک مشہور سادو ہیں انہیں کون نہیں جانتا باتوں میں وقت ضائع نہ کیجئے رتوں میں سوار ہو جائیے اور ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں چندر مہنی کو بڑی حیرت اور الجن ہو رہی تھی وہ پوچھنا تو بہت کچھ چاہتی تھی لیکن ترک کے انکتائی جواب سے سمجھ گئی کہ وہ کچھ زیادہ بتانا نہیں چاہتا اور رت میں جا کر بیٹھ گئی کنیزیں بھی بیٹھ گئیں دونوں ترکوں نے وہ مشہلیں لے لیں اور رتوں پر لے کر روانہ ہو گئے موسیقی